ہم کاغنیٹیو ڈیویلپنٹ کے حوالے سے اپنا اس سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اس سے پہلے اس موضوع کے اوپر ہم دو ویڈیو کر چکے ہیں اور یہ کاغنیٹیو ڈیویلپنٹ پیاجے کی تھیر تھیری کے اوپر تیسری ویڈیو ہے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہم نے پہلی اور دوسری سٹیج پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی اور اس کی پہلی اور دوسری سٹیج کی صرف آؤٹلائن فارم یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ چونکہ پہلی اور دوسری سٹیج جڑی ہوئی ہیں تیسری اور چوتھی سٹیج کے ساتھ آپ کو ریمائنڈ کروا دیں اگر آپ ڈیٹیل میں ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہماری پچھلی والے ویڈیو کو دیکھ لیں پہلی سٹیج میں ہم نے کہا تھا کہ پہلی سٹیج کا نام ہے سنسری موٹر سٹیج اور یہ برچ سے لے کے دو سال تک پیاجے اس کو مانتا ہے اور پھر وہ اس میں تین چار جو بڑی بڑی چیزیں وہ اس کا کریکٹرزائی کرتا ہے ان کو ان میں ایک یہ ہے کہ سٹارٹ میں تو وہ بچہ شرف ریفریکس سے کام لیتا ہے جو آستہ آستہ فیڈ ہونا شروع جاتے ہیں اور گول ڈریکٹڈ بھی ہیرویٹ کی طرف وہ شفٹ ہو جاتی ہیں پھر اس کو بچہ جیسے جیسے جو ہے اس کی اب چھ سات آٹھ مہینے کا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایمیٹیشن کی طرف آ جاتا ہے کہ جو وہ دیکھتے ہوئے یا جو سکو کرتے ہوئے اس کو وہ ذین میں بٹھا لیتا ہے اور پھر کسی وقت ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی میموری جو ہے بننی شروع ہوگی اور میموری کا آغاز ہوگی ہے اور آخری فیچر اس کا جو ہے وہ آخری اس سٹیج کے آخری منس میں ہوتا ہے ہم اب ضرور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آبجیکٹ پرمننس جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہلے یہ ہوتا تھا جب کوئی اس کو نئی چیز یا آئیٹن یا بندہ دکھائی دیتا تھا تو وہ اس کو دیکھتا تھا جو ہی ہو وہ اس کی نظر سے ہٹا لیا جاتا تھا یا ہٹ جاتا تھا تو وہ بھول جاتا تھا ابھی جیسے جیسے وہ گروہ کر رہا ہے اور دو سال کے درمیان یا اس پیریڈ میں ہے تو اب اگر اس کے سامنے آتی ہے مدر یا اور کوئی چیز کھلونا اور پھر اس کو وہ سین سے ہٹ جاتی ہے یہ ہٹ جاتا ہے تو وہ بچہ بیچین ہو جاتا ہے وہ جو ہے نا یہ بھولتا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اور وہ پھر اس کی تلاش کرتا ہے اور پھر جو ہے نا رونا بھی شروع کر سکتا ہے اگر اس کو شدت سے اس کی طلب ہو تو تو یہ جو فیچرز تھے سنسوری موٹر سٹیج میں تھے دوسری سٹیج جو ہم نے دیکھی پیاجے کی وہ تھی پری آپریشنل سٹیج جو دو سال سے سات سال تک تھی اس میں جیسے آپ تب بتایا تھا ہم نے اس ویڈیو میں بھی کہ آپریشنل کا مطلب جو پیاجے ہے وہ لیتا ہے تھنکنگ تھنکنگ کا جو ہے نا وہ لوجیکل تھنکنگ تو وہ کہتا ہے کہ دو سال سے سات سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں وہ ابھی لوجیکل تھنکنگ سے پہلے کی ایج ہے مکمل وہ لوجیکل تھنکنگ نہیں کرتا اس کے کچھ فیچر جو ہم نے وہاں اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیے تھے کہ اس میں اینیمیزم اینیمیزم کا مطلب یہ ہر بیچین چیز کو سمجھتا ہے اس کی طرح کی جاندار ہے کوئی کھلونے ہو وہ مثال کے طور پر یا گوڑیا ہو تو اس کو بھوک لگتی ہے اس کو پیاس لگتی ہے اس کو کپروں کی ضرورت ہے سونے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر ایرورسیبیلیٹی دوسرا فیچر اس کے جو ہے نا ہم observe کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک سیکوئس سے جو کام ہوا ہوا ہے اس کو وہ تو کر لیتا ہے لیکن اب اس کو کہا جائے اس کو ریورس آرڈر میں کرو جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ بچے کو پیاجے سکول لے کے جاتا اور پھر کہتا ہے آپ کیا وہ تو آپ اکیلے جو ہے سکول سے واپس گھر چلے جاؤ گے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو گھر سے سکول آ سکتا ہوں سکول سے گھر نہیں آ سکتا پھر ایگو ایگو سینٹریزم کے ہم نے بات کی تھی کہ بچہ اسی طرح سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ساری دنیا اسی طرح سوچ رہے ہوگی جس طرح وہ بچہ سوچ رہے جو وہ بچہ ویجولائز کر رہا ہے یا جس انگل سے جس دعویہ سے وہ بچہ دنیا کو دیکھ پھر سینٹریشن میں ہم نے دیکھا ان بچوں کی کریکٹرسٹک سکتا ہے کہ یہ مکمل اس کے ایک پارٹ کو دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی دیڈکشنز لیتے ہیں جس میں ہم نے مثال دی تھی پانی کے دو برابر گلاسوں کی پانی برابر کبھرا ہوا ہے اس کی پلے کبھی کوئی رول میں آ جائیں کبھی پولیس بان جائیں کبھی چور بن جائیں کبھی ڈاکٹر بن جائیں یہ رول پلے اس میں انگیج رہتے ہیں سو سیکنڈ جو سٹیج ہے پیاجے کی اس کو پری آپریشنل سٹیج ہے اور دو سال سے سات سال سال تک آئیے آج ہم تیسری اور چوتھی سٹیج کی طرف جاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تیسری سٹیج کو پیاجے کہتا ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج اور جو اس کے مطابق سات سال سے بارہ سال تک یا کچھ میں لکھ ہوا گیارہ سال تک رہتی ہے اب اس میں جو ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج اس کریکٹرائز بائی اپروپری ہیں اس کی کوئی وجہ تھی اس میں اس دو لفظ نام میں استعمال کی ہیں کنکریٹ اور آپریشنل آپریشنل ہم نے پہلے بھی ذکر کیا لاجیکل تھنکنگ کو آپریشنل کے مہنم میں لیتا ہے اور آپریشنل کو سمجھتا ہے لاجیکل تھنکنگ اور پہلی ایڈوسی سٹیج تھی پری آپریشنل یعنی لاجیکل تھنکنگ فول میں شروع ہوئی تھی اس میں وہ جانتا ہے کہتا ہے اس جو ایج ہے اس میں وہ لاجیکل تھنکنگ کا تو شروع ہوتی ہے لیکن وہ کنکریٹ جو ہے لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے کنکریٹ کا یہاں پہ مطلب کیا ہوا ایک اور لفظ کنکریٹ ہے اور ایک لفظ اب سٹیکٹ کنکریٹ کا مطلب ہے جو دکھائی دے رہا ہے جو سامنے ہے وہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اب سٹیکٹ کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں نہ اس کو ٹچ کر رہے ہیں کبھی آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا تھا اور آپ کو امیجن کرنے کا خواہ جا رہے ہیں تو اس سٹیج میں کنکریٹ آپ ریشنل سٹیج ہوتی ہے جو بچے سامنے چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو جیسے کہ اب یہ لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ کے اوپر کچھ دکھایا جا رہے کچھ سلائیڈ ہیں تو یہاں پہ کنکریٹ آپ ریشنل سٹیج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا استعمال ہوئے گا اور اگر کہا جائے کہ کل میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اس میں یہ ہوا تھا تو پھر کنکریٹ بات نہیں ہوگی اب سٹیج تینکنگ فرق واضح ہوگا تو یہ کان سے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا دورنگ دیس سٹیج جیسے پیشلی سٹیج کے اوپر اینیمیزم تھا اور دیگر فیچر تھے اس میں بھی کچھ فیچر جو ہے نا کارگنیٹیو ڈیویلپنٹ کے حوالے سے وہ ڈیویلپ گھر سے پیدل سکول لے کے گیا جو قریب ہی تھا پہلی دفعہ اور پھر سکول پہنچنے کے بعد بچے کو کہا کہ بیٹا یا تم اب واپس چلے جاؤ گے گھر چھوٹی کے بعد تو بچے نے کہا نہیں گھر سے تو میں سکول آسکتا ہوں سکول سے گھر نہیں آسکتا یعنی ریورسیبیلیٹی اس سٹیج کے اوپر ار ریورسیبیلیٹی اس سٹیج کے اوپر جو تیسی سٹیج ہے اس کے اوپر بچے میں ریورسیبیلیٹی والی چیز آ جاتی ہے پھر کنزرویشن اور ڈیسنٹریشن اس میں چائل بگین تو انڈرسٹین دیت فیزیکل کونٹیٹیز دو ناٹ چینج بیسٹ آن ارنجمنٹ اور اپیرنس آف دا بیشید سٹیج میں اگر آپ یاد دو تو وہ لیک آف کنزرویشن کا شکار تھا اور سنٹریشن کا شکار تھا اس سٹیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اگر چیزوں کی اپیرنس بدل جائے جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی پانی کے گلاس کی کہ وہ اگر دو برابر پانی کے گلاس پڑے ہوں جو اس نے ایکزامپل پیاجے نے استعمال کی اپنے بچوں کے سامنے دو برابر کے سائز کے شیشے کے گلاس پانی کے لائے اس میں برابر کا پانی ڈالا اور پھر ایک سیلینڈر جس بیس چھوٹا تھا اور لمبا تھا اس میں ایک پانی کا گلاس بچے کے سامنے ڈال دیا اور اب پوچھا کہ ان میں کس میں پانی زیادہ ہے تو بچے نے جو سٹیج ٹو کے اوپر تھا عمر کے سٹیج ٹو کے اوپر تھا اس نے کہا کہ جو لمبے والا سیلینڈر اس میں پانی زیادہ ہے اب اس تیسی سٹیج میں آ کے وہ جو ہے یہ والی جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ اب کاغنیشن ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پراسٹ چل رہو ہوتا ہے اب وہ لیک آف کنزرویشن سے کنزرویشن میں آ جاتا ہے سنٹریشن سے ڈی سنٹریشن میں آ ایک اور مثال دی جاتی ہے ایک بچے کے سامنے برابر سائز کے چاکلیٹ لاکہ ایک برابر دو اسوں میں تقسیم کر دیں اب بچے کو کہیں کہ آپ ان سے کون سا لیں گے تو لازمی بچے کا ہاتھ جو ہے دو پیسز کی طرف حالکہ دونوں برابر ہیں اس سامنے یہ بچے میں آجاتی ہے کریکٹریسٹکس پھر جو ہے نا کاز اینڈ افیک ریلیشنشپ وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ چائل بگنز تو تنگ ان تنگ ایس سیٹ ایس پرنسیپل رہا دن سنگل بیٹس ایس نالج ایس 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 دیڈکٹی اپروچ ان ریزننگ ان آرائیون کنکلوجن یہ جو ہوا تو کیا ہوں اس کا کیا کیا تھا اور اگر یہ ہوگا تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا وہ سامنے شروع کر دیتا ہے پھر اس سٹیج کے اوپر بچہ سیریل آئیزیشن اور کلاسیفکیشن شروع کر دیتا ہے یہ اس کو سمجھ گو جو ہو جاتی یہ سٹیج کے اوپر اور اس میں جو ہے اب اس کو ایک دھیر ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں تو اس کو کہا جائے کہ اپنی اپنی قسم کی چیزوں کو علیدہ کار دو یعنی ریڈ کلر کی چیزیں علیدہ کار دو گرین کلر 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 کے ساب سے کار دو تو وہ ایزیلی کر لے گا یا اس کو کہا جائے شیپس مختلف کی چیزیں رکھ تو اس کو کہ ٹرائنگل والی چیزیں یا جو گول چیزیں ہیں وہ ایک طرف کار دو تو اس میں بڑی آسانی سے کار لیتا ہے اسی طریقے سے چھوٹی بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں وہ بڑے سے چھوٹا چھوٹے سے اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یا بڑے سے چھوٹا یا چھوٹے سے بڑا اس میں ترتیب میں لگا دو تو وہ لگا لیتا ہے لیکن اس میں نوٹ کرنے والی یہ بات ہے جو پیاجے نے نوٹ کی اپنے بچوں کے ساتھ اس نے یہ چونکہ کنکریٹ سٹیج کے اوپریشنل کنکریٹ آپریشنل تو اس کے سامنے ہوگا تو کرے گا اب بچے کو جب اس کو نے کہا کہ یہ سیریلائزیشن کرنی ہے تو اس نے اپنے بستے سے پینسلیں نکالی اور جو بڑی پینسل تھی اس کو اس کو کر دیا اس میں اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کو کہا بڑی والی پینسل کے اوپر اے لکھ دیا اس سے چھوٹی پینسل کے اوپر بی لکھ دیا اس سے چھوٹی پینسل کے اوپر سی لکھ دیا تو یہ جب اس نے کیا تو اب وہ اس پوزیشن میں ہو گیا کہ اس کے سوال کا جواب دے سکے کہ اگر اے بی سے بڑا ہے اور بی سی کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو سی کا اے کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہوگا یہ اس نے کنکریٹ اپنے سامنے جو ہے وہ مثال اس کے سامنے تھی تو اس نے یہ کر دیا سو یہ ایک اور کریکٹرسٹکس اس کے سامنے آگئی پھر ایک اور کریکٹرسٹکس ایلیمینیشن اف ایگو سینٹرزم کہ جو ہے اس سٹیج کے اوپر بچوں میں جو وہ سیکنڈ سٹیج کے اوپر سوچتے تھے کہ ساری دنیا میری طرح سوچ رہی ہے جو جس اینک سے میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں ساری دنیا اس سے دیکھ رہی ہے اس میں ایگو سینٹرزم فیڈ اوی دنیا کیا سوچ لیا دنیا کیا دیکھ لیا اس حساب سے دنیا کے ذاوئی سے چیزوں کو دیکھنے شروع کر دیتے اچھا یہ اب تیسری سٹیج سے ہم ہو رہے ہیں چوتھی سٹیج میں جس کو نام دیتا ہے فارمل آپریشنل سٹیج فارمل آپریشنل ساتھ سے بارہ سو کچھ جو ہے نا وہ ٹیکس میں آپ کو ساتھ سے گیارہ ملے گا کچھ میں ساتھ سے بارہ ملے گا ہم چلے اس میں مان لیتے ہیں گیارہ ساتھ سے اوپر والا جو ہے وہ آپریشنل سٹیج جو تھا اب ایک اور بھی آپ کو سلسل میں بتا دوں تاکہ کچھ کچھ کتابوں میں لکھ ہوا ہے کہ یہ سٹیج اس نے کیا گیارہ سے پندرہ سال تھا جبکہ باقی آپ کو لیٹریچر میں ملے گا گیارہ سے اوپر اس سٹیج کو وہ کہتا ہے فارمل آپریشنل سٹیج اور اس میں لفظ فارمل اس نے اس لیے کہا آپریشنل کا مطلب توم میں کلیر ہے کہ وہ کہتا ہے لاجیکل تھنک اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اب باقاعدہ جس طرح سائنٹفک لاجیکل تھنک ہونی چاہیے اس سٹیج میں اس کی لاجیکل تھنک ہونی اس طرح شروع ہو جاتی ہے اب وہ اب سٹک جو ہے نا کانسپ کو بھی وہ لاجیکل انیلائز کار لیتا ہے تھنک کار لیتا ہے ریزن کار لیتا ہے سوچ لیتا ہے اچھا پیاجے کی ایک مشہوری یہ ہے کہ وہ بچوں کو لٹل سائنٹس کے نام سے بلاتا تھا کہ یہ سائنٹس کی طرح یہ جو انہیں کروائی ہوتی ہے اس سٹیج کے اوپر جب بچے آتے ہیں تو وہ لٹل سائنٹس کی بجائے کمپلیٹ سائنٹس بولتا ہے کہ جیسے ایک سائنٹس چیزوں کو سائنٹیفکلی انیلائز کرتا ہے سائنٹیفکلی موو کرتا ہے تو فارمل سٹیج کے اوپر بچے آپ چیزوں کو سائنٹیفکلی انیلائز کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں اس میں بچے ڈیڈیکٹیف تھنکن کی طرف آ جاتی ہیں اس میں آپ کانسپ ڈیڈیکٹیف اور انڈیکٹیف کو سمجھنے کی ضرور ہوتا ہے انڈیکٹیف اور ڈیڈیکٹیف سمجھنے کے لیے انڈیکٹیف کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنا اور اس کے بعد ایک نتیجہ خرص کرنا یا اس کا کنکلوجن دینا یا ایک رول بنا دینا مثلا کسی نے دیکھا کہ ریچ ہے اس نے ایک ریچ دیکھا بورے رنگ کا تھا کہیں اور پھر ریچ دیکھا وہ بورے رنگ تھا پھر کسی اور جگہ پھر ریچ دیکھا اس بورے رنگ تھا جتین دفعہ اس نے ریچ دیکھا اتفاق سے جنرل رول بتایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جنرل رول ہے اور اس کے لئے پھر مثالیں دیکھتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ والی اگر مثال دیں جو ہے گریوٹی جیسے اس نے سیپ کو نیچے گرتے دیکھا تو اس میں آپ یہ انڈیکٹر ڈیڈیکٹر کے حوالے سے آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے پھر ہائپو تھیکٹی کو ڈیڈیکٹی لوجیک اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے جس طرح اس نے کہا کہ وہ پورے سائنسدان بن جاتے ہیں بچے اس عمر میں اس طرح بیہیو کرنا شروع کار دیتے بیہیو کرنا شروع کار دیتے ہیں تو پھر اب وہ جو کیا کرتے ہیں وہ جب بھی کسی سیٹویشن سے ان کو پالا پڑتا ہے تو وہ ایک ہائپو آئیپاتیسز بناتے ہیں جیسے سائنسدان کرنے کے لئے ہائپاتیسز بناتے ہیں اور پھر اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ بچے آئیپاتیسز بناتے ہیں اور پھر اس کو لاجیکل ریزننگ کے ساتھ لاجیکل تنکنگ کے ساتھ اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ آئیپاتیسز ٹھیک مثال کے طور پر دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے دھوہ نکل رہا ہے تو دور سے کرنے پر اس نے اندازہ لگا شاید اتفاقیہ اندازہ کرنے کے لیے آگ لگائی ہو تو یہ اس کے ذہن میں پھر مختلف اس کے چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ٹیسٹنگ شروع کر دیتا اور پھر ایک نتیجے کے اوپر وہ پہنچتے ہیں ایک اور جو فیچر جو اس چوتھے جو سٹیج کا بتاتا پیاجی وہ کہتا ہے ایڈولیسنٹ ایگو سنٹرزم اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ جو اس عمر کے بچی ہیں وہ جو ہیں دی آر اویر وات ادر آر تینکنگ اور پھر وہ جو دوسرے لوگ اس کے بارے میں جو کیا سوچ رہے ہوں گے اس کو بہت زیادہ اس کے معاملے میں ٹچی ہوتا ہے اور اس کو بارے میں سنسٹو ہوتا ہے اس عمر کے بچے آپ نے دیکھا آتے جاتے کنگی لیتے ہیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بال بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ میرے کہیں سے بال تو نہیں خراب ہو یہ میں اچھا لاغ رہا ہوں نہیں لاغ رہا ہوں اگر آپ وہ جو ہے نا وہ سے باہر نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کوئی ان کو کہتا ہے وہ تیرے تو بٹن ٹوٹا ہوں گا تھا تو وہ پریشان بہت پریشان پتنی لوگ بارے میں کیا سمجھتے ہوں گے کیا سوچ رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے پریشان ہو جاتا ہے اور پیاجے یہ کہتا ہے کہ یہ اس قسم کی جو سوچ ہے وہ اس عمر میں پیک ہم میچور عمر کی طرف جاتے ہیں یا بڑاپے کی طرف جاتے ہیں اب تب بھی پرواہ نہیں تو بٹن ٹوٹا ہو ہے کیا ہو گیا ٹوٹا ہو تو یہ لیکن یہ اس عمر میں اس کو ایڈولیسنٹ ایکو سنٹرزم نام دیتا ہے اب یہ چار سٹیجز ہم نے پیاجے کی پڑی اس پہ یہ بہت لمبی تھیری ہے اس کو مقتصر ترین ہم نے تین ویڈیوز میں اس کو ہم نے سمونے کی کوشش کی ہے شاید کچھ حصہ ترشنہ بھی رہ گیا ہو لیکن مین ٹوپک جو مین اس کی پوائنٹ سے اس کے سارے کور کر دیئے گئے ہیں اب اس تھیری کی ہماری پریکٹیکل لائف میں ایڈوکیشنل بچے بچے کی بات کرتا رہتا اس کی کاغنیشن گروت کیسے ہوتی پہلی سٹیج میں کیا ہوتا دوسری میں سو اس سے فوکس یہ ملتا ہے کہ ایڈوکیشن جو ہے اس میں بھی جو ہے نا ہماری تمام سٹریٹیجیز میتھڈالوجیز ٹیکنیکس وہ بھی سٹوڈنٹ سینٹر اور چائل سینٹر ہونی چاہیے یوسفل ان پروائیڈنگ لرننگ ایکسپیرنس ان ٹیون ویڈ دی میٹل یہ خاص طور پہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بچے کو لرننگ ایکسپیرنس دے رہے ہیں اس کو اس کی عمر سے مطابقت رکھنی ہونی چاہیے جس عمر جس سٹیج کے اوپر بچے اس سٹیج کے ساتھ اس کو لرننگ ایکسپیرنس دیں گے تو بچہ زیادہ سے زیادہ گین کرے گا پھر چونکہ اس بچے میں بچے میں بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ تیچنگ لرننگ پروسس بہتر ہوگا اگر ہم زور دیں دسکوری اپروچ جو ہے لرننگ میں خود اپنا دھونڈے پھر جو کریکلم ہیں وہ بھی اس طرح سے تردیب دینے چاہیے کہ بچے کے دیویلپمن لیول دیکھ اس کے مطابق سائز بھی ہونا چاہیے اور کونٹیٹی کوالٹی بھی ہونی چاہیے پھر جو اور بات پیاجے کرتا ہے تھیری میں اس کو اپنی جو ہے ایڈوکیشنل سیٹنگ میں اس کی امپلیکیشن یہ بھی بنتی ہے کہ کلاس روم میں ایکٹیوٹیز ایسی ہوں جس سے بچہ جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ لرننگ پروسس میں جو نا اس کو انکرز کیا جائے اور اس کو سیکھنے میں مدد دی جائے ایکٹیوٹی بیسٹ جو نا لرننگ ہونی چاہیے دو نا بچوں کا اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے سو ان کے طریقے سے سوچ کے پھر اگر لرننگ جو نا تیچنگ لرننگ کا جو کانٹنکٹ ہے اور میتھڈالوجی ہے وہ ترتیز یہ دی جائے تو زیادہ افیکٹیو ہوگی تیچنگ پھر ہمیں جو جب بچوں کو نیا کانسپ دے رہے ہیں تو سمپل سے کامپلیکس کی طرف جائیں گے اور پروجیکٹ میتھڈ استعمال کریں گے تو جو ہینا تیچنگ لرننگ پروسس بہتر ہوگا زیادہ افیکٹیو ہوگا اور پھر کو کریکلر ایکٹیوٹیز وہ کہتا بہت امپارٹنٹ ہے کو کریکلر ایکٹیوٹیز اس سے جو ہینا ان کی کاغنیشن ڈیویلپنٹ میں بہتری ہوتی ہے اور اس میں جو ہینا پروسس میں بھی زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہینا پیاجے کی تیوری کے ختم کر رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو یہ تینوں ویڈیوز جو اس کے اوپر ہم نے پسند آئی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو سبسکرائب کریں اور بیل ایک پرس کرنا نہ پھول لیے گا تاکہ آپ کو نئی جو ہے ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گوڈ بریس بیوڈیو